رمضان رمضان نرحبا یا رمضان نرحبا یا رمضان بسم اللہ علیم الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة 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 والخیر خلقی محمد والحطیبین والطاہرین اللہ نطلاللہ علیہ ادو احمیجوین ون یوم مناحوزا علاقی اوم یوم الدین اما بعد کی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماہ رمضان مبارک کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں تاکہ لوگ اسے فائدہ مند ہو سکیں اللہ مہدین برسے میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں اس لیے کی آپ نے انتھا کوشش کی اور آپ میڈیا سے وابستہ ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ غریب عوام کی آواز بڑے بڑے ذمہ دار شخصیت تک پہنچ ذمہ دار شخصیتوں تک پہنچ سکیں تاکہ عوام عوام کا ازالہ ہو سکیں عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکیں اور ساتھ ہی آپ اس میں بھی بہت شکریہ ہے اور خداوندیک عالم آپ کو اس بات کی اور زیادہ زیادہ سے توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کو مشکلات دنیاوی دور کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت دین اور جذبہ ایمانی سے بھی سرفراز کرتے ہیں گرز خداوند کریم نے محجد سیام کے متعلق جو آپ نے کہا کے کچھ فرمائیں کہ محجد سیام جو ہے اس کا ذکر سب سے پہلے قرآن مجید میں موجود ہے ارشاد ربانی ہو رہا ہے یا یا اللذین آمنو قطبالکم السیام تما قطباللذین من قابلکم لالکم تتقون اے صاحبی ایمان لوگو وہاں یہ نہیں لکھا گیا روزہ تم پر فرض کیا گیا بلکہ لکھا قطبالکم سیام لکھا گیا ہے تمہاری زندگی میں روزہ یعنی فرض سے بھی بڑھ کر روزہ رکھنا انسان کے لئے ضروری ہے قما قطباللذین میں جیسے ان لوگوں کی حیاتِ زندگی کی نامِ عمال میں بھی لکھا گیا تھا قرآنی کتاب میں بھی لکھا گیا تھا جو اس دور کے پیغمبروں پر یا اس دور کی امت پر نازل ہوا کرتی تھی مقصد کیا ہے اس کا لَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید کی تم پرہزگار بن جاؤ یعنی تمہارے اندر خدا کا خوف تمہارے اندر تقوی الٰہی حاصل ہو سکی تو گرز ثابت ہوتا ہے کہ روزہ صرف ہمارے لئے نہیں بلکہ روزہ اس سے پہلے بھی جتنے قوم جتنے پیغمبر آئے ان پر بھی فرض تھا اور ان کی قوم پر بھی پھر جس نے اس پر عمل کیا وہ پیغمبر کا مدی اللہ کا فرمن بردار بندہ بنا اور جس نے عمل نہیں کیا وہ خدا کے غزب کا مستق ہوا اور شیطان کا بندہ بنا تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان کو تقوی الٰہی خدا وندی کریم کی بارگاہ کی خدا وندی کریم کی بارگاہ کی نزدیک تر ہونا ہے تو اس کا ایک ذریعہ روزہ ہے تاکہ انسان کے دل میں جس سے تقوی الٰہی ہو سکی اور اتنا ہی نہیں روزہ کیا ہے پہلے ہم قرآن روزہ سے دیکھیں گے پھر توارک کے اعتبار سے کہ روزہ جو ہے روزہ کے بارے میں خدا وندی کریم نے اٹھارہ ماہ پا رہا ہے قرآن مجید کا جس قرآن مجید کے بارے میں خدا وندی کریم نے فرمایا ہے کہ بل ہو قرآن مجید فی لوحین محفوظ جو قرآن سب سے پہلے لوحین محفوظ پر اتارا گیا اور قرآن مجید یعنی وہ کتاب جس کی تلاوت علم رسول علم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوحین محفوظ کی تھی لوحین محفوظ پر کی اور پھر اس کا نام جائے قرآن پڑھا اصلی اس کا نام کتاب اللہ نے پڑھے ہوئی کتاب گرز خدا وندی کریم کی طرف سے یہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے اٹھارہ ماہ پا رہا ہے اٹھارہ ماہ پا رہا ہے جو کہ شروع ہی میں لکھا ہے قد افلح من تزکہ قد افلح المومنون کی جس میں جو ہے مومنوں کے لئے رستگاری ہے مومن کون ہے مومن وہی ہے کی جو خدا وندی کریم کے آقام پیغمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور عیم تاہین اور صحابے کرام نے جو ہمیں پریکٹیکل کر کے بتایا ہے اور دکھایا ہے اس پر عمل کرنے کے باوجود اس کو اپنی زندگی کا لاحے عمل بنائی اور وہی مومن کامیاب ہیں اور سورہ آلہ میں رشاد ہو رہا ہے قد افلح من تزکہ بے شک وہی شخص کامیاب و کامران ہے جس نے تزکہ نفس کیا تزکہ نفس کیا ہے تزکہ نفس کیا ہے اپنے جسم کو ہر قسم کی آلودگی اور گندگی اور گناہوں سے پاک رکھا ہے اور اس تزکہ نفس میں سب سے بہترین ایک طریقہ بھی ہے وہ روزے کا ہے کی جس میں انسان روزے رکھتا ہے روزے رکھنے کے باوجود روزے رکھنے کی تاکیر نہیں ہے ماہی سیام میں بلکی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن دعا اور لوگوں کے ساتھ حسنی نیک انجام اور خدا کی رحمے بہترین کارہائی نماء ادا کرنے کا نام بھی ماہی سیام میں حکم پرودگار بھی ہے اور حکم رسول بھی ہے لیکن جب ہم روزے کے بیگراؤنڈ کی طرف جانے ہیں یہ توارک کے اعتبار سے یہ توارک میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم اللہ نبی علیہ السلام اور حضرت ہوا جنت میں زندگی گزار رہے تھے زندگی گزارنے کے باوجود شیطان نے ہوا کو یہ لالج دی کہ اگر تم دونوں اس درکت کا فل کھاؤ گے تو تمہیں جو ہے موت نہیں آسکتی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہو گے عورت فطرت لالچی ہوتی ہے اس کی مزاج میں لالچ ہے مرد کی مزاج میں بھی لیکن عورت کی مزاج میں بہت زیادہ ہے تو اس نے کہا ہے کہ اگر ہم اس جنت میں رہیں گے لیکن پھر مر جائیں گے تو اسی جنت کا کیا فائدہ ہے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ فل کھا لیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے موت آئی نہیں سکتی تو انہیں نے جو ہے اس درکت کا فل کھانے کے باوجود چاہے وہ گندم تھا کیا تھا توارک میں لکھا ہے اور توارک لکھتی ہے کہ اس فل کا اثر حضرت آدم اور حضرت ہوا کے جسم میں تیز دن تک رہا جب تیز دن تک رہا تو خدا ودی کریم نے حکم دیا کہ اے آدم اب تمہیں تز کے نفس کرنے کے لئے رضا الہی حاصل کرنے کے لئے خدا ودی کریم کی خسنودی کو نزدی اختر ہونے کے لئے تمہیں تیز دن کا روزہ رکھنا ہوگا گرس حضرت آدم حضرت ہوا کو حکم ہوا کہ تیز دن روزہ رکھیں اور یہ روزہ جو ہے تیز دن آپ کی امت پر بھی واجب ہیں آپ کی اولاد پر بھی واجب ہیں قیامت تک تو ثابت ہوا کہ ان تیز دن کے روزے رکھنے سے انسان کی جسم میں اگر خدا نہ خواستہ کہ بھی حرام کا گزہ داخل ہوا داخل ہوا ہو یا کوئی ایسی چیز جسے خدا ودی کریم اور قرآن نے منع کیا ہے اس چیز کو کھایا ہو تو جب وہ تیز دن روزے رکھے تاکہ تیز دن روزے رکھنے کے باوجود اس کی دنیاوی کسافت اور اس حرام چیز کی جو ہے کسافت جو ہے اس کی جسم سے جب زائل ہو جائے گی تو گیرہ ماتا کو بلکل مسلسل پاک و پاکیزہ اور اس کے بعد آئند زندگی میں اس کے جسم میں ذرہ برابر بھی حرام کا خون کا قطرہ یا حرام کے شبہ کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی اور اس کے باوجود جب بھی وہ خدا ودی کریم کی عبادت کرے گا تو خدا ودی کریم اسی کو جو ہے اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المومنون بے شک مومن لوگ رستگار ہیں یعنی اس کا ایمان اتنا تازہ ہوگا کہ یہ خدا ودی کریم کی بارگاہ کے زیادہ سے زیادہ تر نزدیک ہو سکتا ہے لیکن